اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقتتم من لسانی یفقہ قولی اللہم ارنا الحق حق ورزقنا اتباع وارنا الباطلہ باطلہ ورزقنا اشتنابہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آلہی واصحابہی وہلی بیتہی اجماعین ایک دعا ہم سب کے لئے بہت ضروری ہے کہ اللہ تُو نے ہمیں ہدایت کے رستے پر ڈال دیا ہے تو اب ہمارا دل نہ پھیری ہو اس سے اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے دلوں کے اوپر اختیار رکھنے والے دلوں کو بنانے والے دلوں کے مالک ہمارے دلوں کو جماع دے اپنی اطاعت کے اوپر اور مسلمانوں کے لئے ایک بڑی خوبصورت دعا ہے جو مسلمان اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں کہ رَبَّنَا اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَنْ يُنَادِي لِلْایمَانِ اَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَا رَبَّنَا فَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّيَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَلَّ بَرَوْرِ کہ اے اللہ ہم نے ایک اعلان کرنے والے کو اعلان کرتے ہوئے سنا رَبَّنَا اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَنْ يُنَادِي لِلْایمَان اَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَا کہ ایک اعلان کرنے والے کو منادی کرنے والے کو ہم نے سنا کہ ایمان کی طرف آ جاؤ اللہ کے اوپر ایمان لے آئے لہٰذا ہم ایمان لے آئے رَبَّنَا فَخْفِلْ لَنَا زُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّيَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَلَّ بَرَارِ اس لیے اے اللہ اس لیے اے اللہ تو ہم سے درگزر فرماؤ ہمیں معاف فرماؤ دے اور جب اپنے پاس بلائے تو نیک لوگوں میں اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل کر کے اپنے پاس بلانا تو یہ ہر دور میں حق والوں کے لیے ہے یہ مسلمان کے لیے دعا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان کرتے ہوئے سنا کہ ایمان لے تو ہم ایمان لے اے اللہ لہٰذا ہم سے درگزر فرما لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالی نے امام مہدی رحمت اللہ علیہ کی پہچان عطا فرمائی ہے اور ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائی ہے ان کے لیے اس دعا میں ایک نئی جان پڑ گئی ہے کہ ربنا اننا سمعنا منادیاں ینادی لیل ایمان منادیاں ینادی لیل ایمان ان آمنوا بربکم فاامنا اے اللہ ہم نے امام مہدی کو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بات ہم تک پہنچی ان کا قرآن ان کی حدیث ہم تک پہنچی لیکن امام مہدی سے بالمشافہ اللہ نے ہمیں ملنے کی توفیق عطا فرمائی ان کے ذریعے اللہ تعالی نے ہمیں یہ پیغام پہنچایا کہ اپنے رب کے اوپر ایمان لے آؤ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھراؤ اے اللہ ہم ایمان لے آئے لہذا ہمارے اوپر رحم فرمائی تو ہم بار بار یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی کے عذاب کے فیصلے ہو چکے ہیں پچھلے دو ہفتے سے یہ بات ڈسکس ہو رہے ہیں ہو رہی ہے جس دن یہ بات اللہ نے زبان سے کہلوائی تھی اگلے دن فلسطین کے اوپر حملہ ہوا تھا اس سے پچھلے ہفتے جمعیرات والے دن اللہ نے گیارہ ربیو الاول کے شام کو اللہ تعالی نے یہ بات کروائی کہ اللہ کی قسم اللہ کی عذاب کا فیصلہ ہونے والا ہے بارہ ربیو الاول کو آپ کو پتا ہے پاکستان میں کتنی جگہ پہ دہشتگردی کے واقعات شروع ہو گئے یہ آپس میں لڑایا جانا یہ خوارج کے حملے یہ اللہ تعالی کی عذاب کا ایک فارم ہے تو خیر اللہ تعالی سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اب یہ جو عذاب کا مرعلہ شروع ہو گیا ہے نا اس میں ہم یہ دعا ضرور کریں کہ اللہ ہم تو ایمان لائیں آپ ہمارے اوپر رہے ہم کریں کیونکہ اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس فتنے سے اس عذاب سے اس تکلیف سے ڈرو پھر وہ صرف ظالموں پہ نہیں آئے گا وہ ظالموں کی اولادوں پہ بھی آئے گا ظالموں کی گھر والوں پہ بھی آئے گا ظالموں کا ساتھ دینے والوں پہ بھی آئے گا ظلم پہ خاموش رہنے والوں پہ بھی آئے گا اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اہل حق میں سے کوئی بھی اس پہ مبتلا نہ ہو جائے آخر میں تو اللہ تعالیٰ نے معاملہ ان کے ساتھ خیر کا ہی کرنا ہے جو اہل حق ہیں اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچی تو اس سے گناہ جڑیں گے اگر کوئی اللہ کو اللہ کے طرف پہنچ گیا شہید ہو گیا تو وہ شہادت پہ ہوگا اس کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ در گزر فرمائے گا لیکن ڈرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ پھر یہ نہیں پھر یہ نہیں کہ پھر اللہ کا عذاب آ گیا تو پھر سب ڈرو پھر اللہ کے عذاب سے سب ڈرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کو کہا کہ اللہ کا عذاب بس رو رہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس اللہ کا عذاب یہاں تک آئی گیا تھا تو تو غالباً غزوہ بدر کے بعد یہ معاملہ ہوا تھا جب قیدیوں کے ساتھ جو معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا تو اس کے بعد تو ہر ایک کے لئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے نا وہ جب آندھی چلتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی میں تذبذب میں ادھر ادھر چلنے لگتے تھے جب بارش برسنے لگتی تھی تو پھر کہتے تھے کہ یہ اللہ کی رحمہ تھے آندھی چلتی تھی تو ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی خشیت تقوی انبیاء علیہ السلام سے ہو کر ہم تک پہنچیں ان کے اندر جو خشیت اور اللہ کا خوف تھا وہ ہماری کہاں اتنی اوقات ہے تو جہاں یہ بات ہے وہاں یہ بھی بار بار یاد کرانا بہت ضروری ہے کہ آج کے دور میں جن لوگوں نے ہمیں اپنی پیربی پہ لگایا ہوا ہے ان کے اپنے اندر سے یہ چیز بہت ناپید ہوتی نظر آ رہی ہے وہ قرآن کی آیت اس موقع پہ بار بار زبان پہ آتی ہے کہ جو لوگ تورات کو جاننے کا دعویٰ کرتے تھے پھر حالانکہ وہ تورات کو جانتے نہیں تھے ان کی مثال گدوں کی طرح ہے پھر دوسری جگہ اللہ صورہ لکمان بھرما رہا ہے اللہ کو سب سے بری آواز گدے کی آواز لگتی ہے تو اب معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ دعویٰ یہ کرتے ہیں خود کو کہتے ہیں کہ ہم مفتی ہیں خود کو کہتے ہیں ہم کہ عالم ہے دیکھیں خود کو کہلوا رہے ہیں صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے عالم مانتے ہو تب ہی یہاں بیٹھے ہوئے ممبر پہ بٹھا کے سب کو عالم منوا رہے ہیں تو ان صاحب سے میں پوچھتا ہوں جناب جو آپ خود کو مفتی صاحب کہتے ہیں سورة القحف آپ نے پڑھی ہوگی فتنہ دجال میں وہ بڑی کارامت ہے آج کے دور میں تو سب سے زیادہ لوگوں کو پڑھنا چاہیے آپ پڑھتے بھی ہوں گے لوگوں کو پڑھاتے بھی ہوں گے تو اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ وہ آپ کے لئے بھی ہے میرے لئے بھی ہے سب کے لئے لیکن جو اپنے نام کے ساتھ مفتی لگاتا ہے اس کے لئے بھی ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ عالم کون ہے سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہنا چاہیے تھا میں بار بار آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں وہ نبی تھے اللہ کی طرف سے پوائنٹڈ تھے یہی کہنا چاہیے تھا نا کہ میں ہوں لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ جائیں وہ خضر علیہ السلام کے پاس جائیں اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی تو کہاں یہ عام میں میں کہنا شروع کر دوں کہ میں عالم ہوں نہیں نہیں ہاں اس کو کہنے کا ایک طریقہ ہے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نبی کو یا اللہ کی طرف سے بھیجے گئے کسی مجدد کو یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے کسی اصلاح کرنے والے کو کوئی بات پتا ہے اللہ نے سکھا دیئے تو وہ طریقہ بھی اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کیا بتایا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب اپنے والد کے پاس گئے اور اپنے والد سے مقالمہ کر رہے تھے تو انہوں نے کیا فرمایا یہ نہیں کہا میں عالم ہوں میرے پاس سب سے زیادہ علم ہے نہیں انہوں نے کہا کہ میں اپنا ہر شکوا ہر گلا ہر معاملہ اللہ کے سپورت کرتا ہوں اللہ سے ہی گلا شکوا کرتا ہوں اللہ سے ہی بات کرتا ہوں اللہ سے ہی مناجات کرتا ہوں وَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور کوئی بات ہے جو اللہ نے مجھے بتائی ہے جو تمہیں نہیں پتا عجزانہ انداز سے عجزانہ انداز سے یوسف علیہ السلام کے والد محترم نے یہ فرمایا عجزانہ انداز سے نبی تھے علاقے وہ بھی تو یہ کہنا کہ عالم مانتے اور مجھے مانتے تب ہی یہاں بیٹھے ہوئے بڑی غلط اور بڑی تکبرانہ بات ہے یہ نہیں کرنا چاہیے ایک بات ہو گئی دوسری بات اپنے نام کے ساتھ مفتی نہیں لگانا چاہیے کوئی اور آپ کو ڈگری دے پھر بھی نہیں آپ کو لگانا چاہیے کوئی نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجدد کون ہے کوئی نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق بات کہنے کا فتوہ دینے کا اختیار کس کو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا خلافہ راشدین کو تھا ان کی طرف سے اپوائنٹڈ گورنروں کو ان کی طرف سے اپوائنٹڈ قاضیوں کو تھا لیکن ان کے اندر بھی آخری بات خلیفہ وقت کی ہوتی تھی تو آج کے دور میں یہ کہلوانا کہ میں مفتیوں میرے پاس فتوہ دینے کا اختیار ہے تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا قل حا تو برحانکم آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سرٹیفیکیٹ ہے تو بتائیں ہم بھی پھر مان لیں آپ کا فتوہ ایک تو آپ کہلواتے خود کو مفتی ہیں ایک تو کہلواتے مفتی ہیں اس کے بعد لوگوں کو سامنے بٹھا کے کہتے ہیں مجھے مانتے ہو نہیں مانتے عالم دوسری تک برانا بات تیسری بات آپ کے اندر اتنا کبر آ چکا ہے اتنی بڑا ہی آ چکی ہے کہ سورہ کحف کے اندر ہی نا جب بھی آج کل تو اللہ تعالیٰ تفیق دیتا ہے ہم سب کو یا اللہ تعالیٰ سب کو دے وہ میں بار بار جب بھی پڑھتا ہوں نا تو اس کے اندر آج کے دور کے حساب سے اللہ تعالیٰ کو انہوں کو میسیج دیتا ہے سورہ کحف کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے کہ سورہ کحف کا جو معاملہ ہے نا جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ ذلکرنین کون تھے یاجوج ماجوج کا کیا معاملہ ہے اصحاب کحف کا کیا معاملہ تھا یہ سارے معاملات یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے پوچھے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہتا کالانا کال بتاؤں گا لیکن اللہ تعالیٰ نے وہی میں کچھ وقفہ ڈال دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے امام الانبیاء نبی ہیں نبی تھے نبی رہیں گے ختم الانبیاء امام الانبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے اگر میں کسی سکول میں ٹیچر بھی ہوں نا تو اگر کوئی مجھ سے آکے کوئی بات سوال کر لے کوئی بچہ تو میری شان اتنی ہے میرا تقبر اتنا ہے میری انا اتنی ہے کہ مجھے برا لگتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ بچے کو کہ بیٹا مجھے نہیں آتا میں اپنے تقبر کی خاطر اس پوائنٹ آف ویو کو ہی مسخ کر دوں گا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور مقام ان سے بلند کسی کا ہو سکتا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا یہ نہیں فرمایا کہ میں کچھ بھی کہہ دیتے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا وحی کا اور اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ کاف میں بتایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ جب کہا کریں نا کہ کل میں یہ معاملہ کروں گا تو ساتھ انشاءاللہ کہہ دیا کریں پھر اللہ تعالیٰ نے آگے سورہ کحاف کا معاملہ بھی بتایا عزل کرنین والا معاملہ بھی بتایا اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام والا واقعہ بھی بتایا ایکسپلین کیا لیکن یہاں کیا معاملہ ہو چکا ہے اول میں خود کو مفتی کلواتا ہوں دوسرا میں خود کو عالم کلواتا ہوں لوگوں کو سامنے بٹھا کے فین بنواتا ہوں مانتے ہوں نہیں مانتے عالم ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں اچھا چلو اتنا کرتے تو پھر بھی بات تھی اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کے دین کو اتنا ہلکا لیتا ہوں کہ جب مجھے کسی معاملے کے اوپر لبکشائی کرنی ہوتی ہے تو میں سوچے سمجھے بغیر ہی شروع ہو جاتا ہوں ایک تو میں خود کو مفتی کہہ رہا ہوں لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ بھائی میرے سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں ہے میں فتوہ دے سکتا ہوں دوسری بات میں یہ کر رہا ہوں کہ خود کو کہہ رہا ہوں عالم ہوں مجھے بہت علم ہے پھر اتنی لاپروائی یہ سنیں یہ حضرت کیا فرما رہے ہیں کہ یاجوج ماجوج کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے بھائی یہ حضرت کس کتاب میں آپ نے پڑھ لیا اچھا اگر نہیں پڑھا تھا تو پھر نہ کہتے نہ نہ بیان کرتے کہہ دے کہ بھائی میرا علم نہیں ہے اس بارے میں یا مجھے اس بارے میں تیاری نہیں ہے میں بعد میں بتاؤں گا اچھا آپ نے کہہ بھی دیا تھا غلطی ہو بھی کہی تھی تو بعد میں رموو کر دیتے دیکھیں ذرا یہ آپ لوگ بھی دیکھیں تو اسی وقت میں حضرت عیسیٰ بن مریم یاجوج ماجوج کو قتل کریں گے اور دنیا انصاف سے بھر جائے گی اور اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا تھا اس کا مقصد کیفیت اور کمیت دونوں لحاظ سے حاصل ہو جائے گا مہدی مسلے پہ کھڑے ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ حضرت مہدی ان کو مسلے پہ آگے کریں گے کہ آپ نماز پڑھائیں لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کے حوالے کریں گے مسلہ کہ یہ نماز آپ ہی پڑھائیں گے کیوں مجھے اللہ نے نماز پڑھانے کے لیے نہیں مجھے کس کے لیے بھیجا ہے جہاد کرنے کے لیے بھیجا ہے میں تلوار لے کے لڑائی کروں گا یاجوج ماجوج کو قتل کریں گے اب یاجوج ماجوج کہاں ہیں اس کے بالے میں کوئی صحیح بات ہمارے علمیں نہیں ہیں اچھا اب یہ بھی ہو گیا لاپروائی یاجوج ماجوج کے معاملے میں ہو گئی اور یہ لاپروائی ایک دفعہ ہو تو بندہ کہے اب یہ سنیں یہ فرما رہے ہیں لوگوں کو امام مہدی علیہ السلام سے ایسے بدزن کر رہے ہیں ایسے ہٹا رہے ہیں کہ جب تک عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی نہیں آسکتے حضرت اگر آپ کی تیاری نہیں ہے آپ کا ٹاپک نہیں ہے تو چھوڑ دیں لازمی آپ نے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ میں مفتی ہوں مجھے سب پتا ہے سنیں جی آپ لوگ بھی سنیں خود سے مہدی ہونے کا دعویٰ کرے وہ تو مہدی ہو ہی نہیں سکتا اور جب امام مہدی ہوں گے تو عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے جس کے دور میں عیسیٰ نازل نہیں ہو رہے اس کا مطلب وہ مہدی ہے ہی نہیں بھائی مفتی صاحب یہ تھوڑا سا سٹیڈی کر لیا کریں پھر چیزوں کو ایکسپلین کیا کریں امام المہدی کا پہلے ظہور ہوگا اس کے بعد امام المہدی مشرق کی جانب سے سمہ تطلور آیا تو سوٹی من قبل المشرق فبائیوہو ولو حبن علیہ السل جی مشرق کی جانب سے تشریف لائیں گے کالے جھنڈوں والی فوج کے ساتھ ہوں گے فإنہو خلیفة اللہ المہدی وہ فوج خود لے کر آئیں گے اس فوج میں امام المہدی ہوں گے امام مہدی کا ظہور مشرق میں ہوگا پھر امام مہدی مشرق کے جانب کالے جھنڈوں کی فوج کے ساتھ آئیں گے پھر امام المہدی اللہ کی رحمت سے جنگ کریں گے فیقتلونکم لا یقتل حکوم ایسے جنگ کریں گے کہ جیسے پہلے کسی نے جنگ نہیں کی ہوگی ایسی جنگ امام المہدی کریں گے پھر امام مہدی کی خلافت قائم ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ میرا بیٹا سات سال تک حکومت کرے گا بعض روایات میں نو سال آتا ہے اس کے بعد دجال کسی بات پر اچانک برہم ہو کر خروج کر دے گا تو بھئی یہ پہلے والے سارے آپ نے کدر نکال دیئے یہ پہلے والے سال کدر نکال دیئے امام مہدی کے ظہور والے کالے جھنڈوں والے کالے جھنڈوں کا مشرق کے جانب سے آنا پھر امام مہدی کا جنگ اور کتال کرنا جیسے اس سے پہلے کسی نہ نہ کی ہو اس کے بعد امام مہدی کے سات سال اس کے بعد دجال کا خروج تو یہ پہلے کے جتنے سال تھے یہ آپ نے کدر ڈال دیا آپ نے کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کلنا اے امام عدی کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے جب تک دجال نہ آئے تب تک آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں سوچ سکتے پہلے بھی جو آپ نے غلطی کی کہ یاجوج ماجوج کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے نہیں یاجوج ماجوج کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں قتل کریں گے وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر پہاڑوں میں چلے جائیں گے کچھ روایات کے مطابق کوہتور میں چلے جائیں گے وہاں اللہ سے دعا کریں گے پھر اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک بیماری کو مسلط کر دے گا جس سے یاجوج ماجوج سارے کے سارے مر جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لائیں گے جب دجال آ چکا ہوگا تو آپ نے چیزوں کو اتنا گڑمٹ کیا ہوئے اور آپ ایسے خود کو مفتی قرار دے کر لوگوں کو بتا رہے ہیں اور ایسے ثابت کر رہے ہیں کہ جیسے آپ کی بات آخری ہے پتھر پہ لکیر ہو گئی آپ نے کیونکہ کہہ دیا ہے اس لئے سب مان لیں نہ آپ کو کوئی حدیث لانے کی ضرورت ہے نہ آپ کو کوئی دلیل لانے کی ضرورت ہے نہ آپ کو کوئی ریفرنس لانے کی ضرورت ہے نہ آپ کو کوئی لوجک لانے کی ضرورت ہے بس کچھ بھی کہتے رہے کیونکہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ مفتی لگایا ہوئے یہ جو جو آپ نے غلطیاں کی ہیں ان کو واپس لیں غلطی ٹھیک ہے غلطی ہوتی ہے اس سے واپسی ممکن ہے لیکن یہ خود کو مفتی کہلوانا اور عالم کہلوانا یہ غلطی نہیں یہ تکبر ہے اچھا یہ تکبر آپ کا یہیں تک ہوتا تو پھر بھی بات تھی آپ کا تکبر پھر ادھر ادھر بھی نظر آتا ہے آپ سے اگر کسی نے سوال کر لیا کہ امام مہدی کی ڈیٹس لوگ ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں تو آپ نے الفاظ کیستے استعمال کیے یہ سنیں آپ لوگ سنیں میں تو نہیں اب ریپیٹ تو نہیں کر سکتا سنیں جی فاظ تھا کہ میں ایک اسلامی سکولر کو سنتا ہوں عویس نصیر صاحب تو ان کو پریٹیکشن ہے انہوں نے اس کے اندر فرمایا کہ دو ہزار چونتے سے یا پچھے سے مطلب اسی اس میں غزوہ ہن اور امام مہدی علیہ السلام کا ضغور ہوگا اچھا اب پھر آپ کا دیکھیں نا پھر وہ بندہ جس رستے پہ چلتا جالتا ہے آگے بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے اب آپ کا معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ آپ کا اوفیشل چینل اللہ تعالیٰ کی باتیں اور خیر کی باتیں پبلش کرتے کرتے کہاں پہنچ گیا ہے مفتی صاحب ڈرائیونگ ریو یہ کیا ہوتا ہے بھائی اللہ نے آپ کو ریو دے دی ٹھیک ہے اس کی شیخی تو نہ بگا رہے ہیں اچھا پھر یہ یہ ہے پھر آپ شورٹ کلپس تو بھائی یہ کتنے سارے شورٹ کلپس یہ سے دیکھ لیں ان کے اوفیشل چینل ہے مفتی تاریخ مسود کا مفتی صاحب تاریخ مسود پروٹوکول دیکھیں یہ مفتی تاریخ مسود کے گارز دیکھیں یہ مفتی تاریخ مسود کی وہ سلو موشن والی وہ بھی دیکھیں دی یہ کیا ہے دیکھیں قرآن آپ سے بہت سرے لوگوں نے پڑھا ہے اللہ تعالی قرآن میں بتا قرآن مزید میں بتا رہا ہے کہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے ایسا شیخی بگارنے والا تکبر کرنے والا شخص تو یہ تکبر کے رستے پہ آپ چل پڑے ہیں شو آف کے رستے پہ آپ چل پڑے ہیں اپنے آپ گاڑی دکھانے لگ گئے ہیں اپنے گارز لوگوں کو دکھانے لگ گئے ہیں کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں اب یہ تو بڑا آسان ہے آپ بعد میں ریورس سٹیٹمنٹ دے دیں کہ بھئی یہ لوگوں نے چڑھا دی یہ آپ کا افیشل چینل ہے اگر آپ کے واقعی فین بوئیز یہ کام کرتے تو سمجھ میں بھی آتی تھی کہ بھئی یہ ادھر سے کسی نے کسی کاری صاحب نے یا کسی مدرسے کے بچے نے ان کی ویڈیو بنا گیا اپنے ٹک ٹاک پہ ڈال دیو یا اپنے کسی پیج پہ ڈال دیو کہ میں مفتی تاریخ مسعود صاحب سے بڑا انسپائر ہوں تو ان کا پروٹوکول مجھے بڑا اچھا لگا ہے تو چلو پھر بھی سمجھ میں آتی تھی بات آپ اس کو منع کر دیتے آپ کا اپنا افیشل چینل اب آپ یہ کہیں کہ مجھے پتا نہیں ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا تو یہ سارے معاملات اس قدر غلط رستے کی طرف جا رہے ہیں کہ لوگ بقاعدہ آپ لوگ دعویٰ کر کے پھر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں چلو یہاں تک بھی رکتا تو ہمیں کیا پرابلم تھی ہمیں پرابلم یہ ہے کہ مفتی تاریخ مسعود کے پاس ایک سے زائد دفعہ احباب گئے اور انہیں بتایا کہ محمد قاسم بن عبدالکریم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب آ رہے ہیں اور ان کے خوابوں میں اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہے علماء کے لئے بھی اور عوام کے لئے بھی اور ایک مرتبہ تو انہوں نے ساتھی کو کہا کہ بھئی چلو اس کو مطلب بڑی حکیرانہ انداز سے ان کو وہاں سے رخصت کیا ساتھی کو تو امام مادی کا انکار کرنے والا امام مادی حق بجانے بل اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق آ گیا اول تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں پیشنگویاں نام بھی فرمائی ہوتی ہیں تو بھی امام مادی مجدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق کا پیغام لے کر آنے والا اللہ تعالیٰ کی کلیر آیات سنانے والا آ جاتا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم سنا دیتا کہ شرک اور اس کی اقسام کو ختم کرو تو اس کا انکار کرنے والا سورہ کحف کی آخری آیات آخری رکوع کے مطابق کیا ہو جاتا کافر ہو جاتا لیکن رسول اس بات پہ تو کفر کاری دیا کہ امام مادی کو اللہ تعالیٰ کا پیغام آ رہا ہے اللہ کلام فرما رہا ہے رسول اللہ کا پیغام آ رہا ہے اس بات پہ تو کفر کاری دیا دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ فبائعوہ ولوحبن علیہ السلجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرینا فرمانی کر دی یہ کفر نہیں ہے تو کیا ہے لہٰذا وہ جو لسٹ جاری ہے جس میں وہ لوگ جنہوں نے امام مادی کو سریحاں جھٹلایا ہے یا مزاک اڑا ہے یا انکار کیا ہے اس لسٹ میں اولین فیرست میں وہ مولوی آ رہے ہیں جن کی مثال ویسی ہے کہ کہ یہ دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی آیتوں کو جانتے ہیں لیکن اصل میں یہ نہیں جانتے ہیں ان کا معاملہ بلکل گدوں کی طرح ہو چکا ہے اور آوازوں میں سب سے بری آواز گدے کی آواز ہے لہٰذا ان کے ویس سننا ان کے پیچھے جمعہ پڑھنا ان کے فتموں کے اوپر عمل کرنا بلکل جائز نہیں ہے اقول قول لہٰذا وستغفر اللہ علی و لکم و لسال المسلمین و المسلمات والصلاة والسلام و علی سیدنا محمد